عام طور پر یہ غلط فہمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا پارہ علیف لام میم ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے یہ غلط ہے پہلا پارہ علیف لام میم ضرور ہے مگر وہ سور پہترہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو قرآن کریم کے تیس پارے بنائے ہیں یہ پارہ یہ فارسی لفظ ہے پارہ کے معنی ہے ٹکڑا یہ جو تیس ٹکڑے کیے ہیں یہ اللہ کے یہاں سے جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں پارے نہیں تھے اس میں رکو بھی نہیں تھے علامات اوقاف جو وہ بھی نہیں تھے یہ تو بات میں علمانیں اور بزرگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی سہولت کے لیے یہ سب چیزیں اضافہ کی ہیں یہ پارے بھی اسی طرح بنائے ہیں کہتے ہیں کہ پاروں کی تخصیم میں خروف کی تعداد گن کر کے پارے ٹکڑے برابر کیے ہیں اس لیے بہت جگہ پر پارہ ایسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جیسے چودوہ پارہ ہے ایک سورت سورہ ہجر شروع ہوتی ہے اس کی ایک آیت تیرہ پارے میں ہے اور روبہ ماہ یود باللہ بینہ کفروں سے چودوہ پارہ شروع ہوتا ہے اب آج کل ایک بڑے مولانا لقنو میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ پاروں کو مضمون کی مناسبت سے تخصیم کیا جائے خروف کی تعداد کہتے بار سے نہیں اور انہوں نے اس طریقے سے قرآن مرتب بھی کیا ہے اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں نے تو دیکھا نہیں یہ جو تحریک ہے چاہے وہ ندوے کے کتنے ہی بڑے استاد ہوں یہ تحریک تحریک مناسب نہیں جو کچھ قرآن کریم میں چلا آرہا ہے اسی کو چلنے دو ورنہ اغیار کو غیروں کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا کہ مسلمانوں کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے یہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اس کی ایک مثال ہے یہ جو کعبہ شریف ہے یہ زمانہ جاہلیت سے اس طریقے سے چلا آرہا تھا کہ حتیم کا حصہ باہر تھا یہ حتیم کا حصہ اس میں سے چھے ہاتھ کے بپتر حتیم کا حصہ کعبہ شریف کا جز ہے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت یہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا تھا کیونکہ گارے سے پتھر چونے گئے تھے اور اوپر چھت نہیں تھی تو بارش اوپر ہوتی تھی تو دیواروں کے اوپر پانی چلتا تھا تو گارہ پھول کر کے پتھر ہل گئے تھے تو اس لیے جب نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت اس کعبہ کو توڑ کر کے اثر نو دوبارہ چنا گیا اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پویانے پتھر تھے وہ نکال دیئے کچھ نئے پتھر بھی اس میں شامل کیے اور وہ پہاڑوں میں سے پتھر ڈونڈ کر لانے والوں میں نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اس مزدوری میں حضور بھی شرک تھے اس وقت جو جندہ ہوا تھا وہ اس میں یہ شرط تھی کہ اپنی حلال و طیب کمائی میں سے جندہ لاؤا اللہ کا گھر بنانا ہے تو اس میں مشکوک یا حرام کمائی نہیں چلے گی حلال و طیب کمائی لاؤ تو حلال و طیب کمائی کا جو جندہ اکھٹا ہوا وہ تھوڑا تھا نا کافی تھا تو جزیرت العرب میں چندہ نہیں کیا گیا مکہی میں چندہ کیا گیا اور وہ چندہ نا کافی ہوا تو یہ تیہ ہوا کہ کعبہ کا ایک حصہ نکال دو وہ چھوٹا کعبہ بناو تو حتیم کا حصہ نکال کر کے چھوٹا کعبہ بنایا آج کل یہ مصیبت ہے کہ ایک بستی ہے اس بستی میں پچاس سو گھر ہیں یہ پچاس سو گھر والے ہر ایک اپنا گھر بنا سکتا ہے لیکن اس گاؤں میں جب مصیب بنانے کا وقت آئے گا تو سو گھر مل کر کے اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتے اس کے لئے چندہ ہوگا پورے زیلے میں چندہ ہوگا پورے صوبے میں چندہ ہوگا پورے ملک میں چندہ ہوگا بلکہ پوری دنیا میں چندہ ہوگا بلکہ بہت دور دور لندن تک جا کر کے چندہ لیں گے اور اتنی بڑی شاندار مسجد بنائیں گے کہ گاؤں میں ویسا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا ایسی مسجد بنائیں گے یہ جو طریقہ آج کل مسجدوں کے تعلق سے چلا ہوا ہے یہ غلط طریقہ ہے مسجد جب پچھ سو آدمی مل کر اپنے گھر بنا سکتے ہیں تو سو آدمی مل کر اللہ کا ایک گھر کیوں نہیں بنا سکتے اور جیسے اپنے گھر ہیں ایسا ہی اللہ کا گھر کہ جب ہمارے گھر شاندار ہو جائیں گے اللہ کا گھر بھی شاندار ہو جائے گا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حیرت کے بعد مسجد نبی بنائی گے تو اس مسجد نبی کی شکل کیا تھی ایک باگ خریدا تھا دس دینار میں دو یتیموں کا باگ خریدا تھا اس کے درخت کھجوروں کے کٹ دیئے تھے اور اس کے جو پتے تھے اس کی چھٹ ڈالی تھی اور جو تنے تھے وہ ملا کر کھڑے کھڑے کر کے وہ دیوار بنا دی تھی اور بیش میں بیش ہاتھ اسی دیوک بنتی ایک جھونپڑا سا تھا پھر جب حضرت اضافہ کی ضرورت آئی تو حضور کے زمانے میں اس میں اضافہ ہوا وہ اضافہ بھی ایسا ہی ہوا پھر حضرت عمر کے زمانے میں ضرورت پیش آئی اضافہ کی تو اضافہ وہ بھی ایسا ہی ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو خجوروں کے پتے ڈال کر چھٹ بنائی تھی وہ سیدھا ہو گئی بارشوں میں تو حضرت عثمان نے بہت اضافہ کیا اور پکی اور پختہ بنائی اس لیے کہ اب مدینہ کے اندر مکان بھی پکے اور پختہ بننے شہر ہو گئے تھے تو اللہ کا گھر بھی پکا اور پختہ بنا اس مثال میں میں نے مجھے یہ کہنا ہے کہ سارے گاؤں کے جیسے گھر ہیں اس سے کچھ شاندار اللہ کا گھر کوئی بہت بڑا وائٹ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسجد کے لیے چندہ وہیں گاؤں ہی سے ہوگا مکہ ہی کہا اور چندہ ہو آتا اور چندہ کم پڑا تو مسجد چھوٹی بنا ہے یہ اللہ کا گھر چھوٹا بنا ہے یہ جو کعبہ شریف ہے یہ در حقیقت یہی مسجد حرام ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ شریف جو بیچ میں کالا کالا کھڑا ہے اس کے بعد مطاب کھلا پڑا ہے پھر اس کے بعد میں ترکوں نے مسجد بنائی ہے پھر اس کے بعد میں سعودی گورنٹ نے مسجد بنائی ہے اس کو لوگ مسجد حرام سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام یہ ہے یہ مسجد حرام نہیں قرآن قریب میں جو ہے کہ نماز میں رخ چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو تو یہ جو مسجد سعودی اور ترکیوں نے بنائی ہے ان کی طرف مو کرو گے تو نماز نہیں ہوگی نماز تو یہ جو کالا کالا کعبہ کھڑا ہے اسی کی طرف مو کرنا ہے اور در حقیقت یہی مسجد حرام ہے اور اس کے دو دروازے تھے اور دونوں زمین سے لگے ہوئے تھے ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے اور اندر نماز پڑتے تھے اور نماز سے فارغ ہوکے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے پھر اسلام سے پہلے قریش نے جب یہ کعبہ بنایا تو انہوں نے دو دروازوں کا ایک دروازہ کر دیا اور ایک دروازہ بھی قد آدم اچھا کر دیا سیڑی رکھ کر کے چڑھو اور سیڑی رکھ کر کے اندر اترو اب وہ ان کا دربان وہاں بیٹھتا تھا اور ریشوت لیتا تھا پانچ ریال پکڑا ہوگے تو وہ اوپر بلا کر کے اندر اتارے گا اور کچھ نہیں دو گے تو دھکا دیکھ انچے گرائے گا یہ ترکوں نے یہ زمان جاہلیت میں یہ عربوں نے یہ کر دیا اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک پینتیس سال کی تھی اس وقت حضور کو نبوت نہیں ملی تھی اس لئے حضور نے جیسا پہلے سے بنا ہوا تھا اسی طرح سے عربوں نے بنایا حضور بھی اس نے شریک ہوئے لیکن سطح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ یہ نہیں ہے اس میں یہ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کا جوز تھا اور میرا جیئے چاہتا تھا کہ میں کعبہ کو توڑ کر بنایا ابراہیمی پر بناوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہیں بدک نہ جائیں وہ یہ سوچیں گے کہ اچھا نبی آیا کعبہ پر ہی کلارا جلا دیا اس لئے میں پھر حال یہ کام نہیں کر رہا پھر زمانہ بڑھتا بڑھتا چلا گیا خلقہ راشدین کا دور چلا گیا ان کے بعد میں پھر حضرت عبدالعہ بن زبیر خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنا دارو سلطنت مکہ کو بنایا تو اسوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ان کی خالہ تھی وہ اپنی خالہ سے انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی تو انہوں نے یہ کعبہ شریف توڑ کر کے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش تھی اس طریقے پر دو دروازے کر دیئے زمین سے لگا دیئے اور حتیم کا حصہ بھی کعبہ میں شامل کر دیا کعبہ بن گیا پھر حضرت عبدالعہ بن زبیر کے خلاف بنو امیہ کی حکومت لڑ رہی تھی اور حجاج بن یسوف لشکر لے کر آیا اور لڑائی ہوئی اور حضرت عبدالعہ بن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج بن یسوف نے مکہ پر قبضہ کر لیا کچھ نے قبضہ کرنے کے بعد میں پھر کعبہ کو توڑ کر جیسا زمانہ جاہلیت میں تھا ایسا ہی کر دیا حتیم کا حصہ نکال دیا اور ادھر ایک دیوار بنائی اور دو دروازے ایک بند کر دیا اور ایک دروازہ اونچا کر دیا ہو گیا ایسا ہی زمانہ آگے چلتا گیا بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا ان کا دور ختم ہو اور بنو عباس آئے بنو عباس کا ایک بادشاہ حارون رشید رحمہ اللہ بہت اچھا بادشاہ بڑا اچھا بادشاہ تھا اس نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہا کہ میں کعبہ شریف کو توڑ کر جیسا حضور کی خواہش تھی بنانے کی اور جیسا عبداللہ ایدن زبر نے بنایا تھا میں ایسا بنا دوں تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کعبہ پر رحم کرو جیسا حال میں کھڑا ہے کھڑا رہنے دو اس لئے کہ تم توڑ کر ایسا بنا ہوگے بنو امیہ نے عبداللہ ایدن زبر نے جو بنایا اس کو بنو امیہ نے توڑ دیا بنو امیہ نے جو بنایا اسے تم توڑ دو گے تو تم قیامت تک تم رہو گے بادشاہ یہ کوئی ضروری توڑی ہے دوسرا کوئی خاندان بھی آ سکتا ہے اور جب دوسرا کوئی خاندان آ جائے گا تو تمہارے کعبہ کو توڑ کر پھر ایسا ہی بنائے گا تو کعبہ شریف یہ کھلو نہ بن جائے گا لوگوں کے ہاتھوں کا لہذا جن حال میں کعبہ شریف کھڑا ہے اسی طرح کھڑا رہنے دو چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی حال میں کھڑا ہے اب تو اس کے بعد کسی نے توڑا نہیں اس کو کبھی کبھی ان پتھروں کے درمیان میں پلاستر خم خم پلاستر خراب ہو جاتا ہے تو اس پلاستر کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی مرمت تو کرتے ہیں لیکن کعبہ وہی ہے جو حجاج بن یسوف نے بنایا تھا وہی اقتب ہے یہ جو واقعہ اس واقعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم زمانے ماضی سے جو پارے تقسیم ہو گئے ہیں اور جن علامتیں کی ہیں ان علامتوں کو رہنے دو اس کو تقدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج ایک مولانا سلمان صاحب حسینی ندوہ والے تبدیلی کریں گے تو کل دوسرا آئے گا وہ کچھ اور تبدیلی کرے گا ابھی تیسرا آئے گا کچھ اور تبدیلی کرے گا تو قرآن کریم علماء کے ہاتھ کا کھلانا بن کر رہے جائے گا اس لئے مولانا سلمان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تو ٹھیک ہے لیکن اس نظریہ کے پیش نظر قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سال میں قرآن کریم ہے چلنے تو اکابر نے جو تم قرآن تھا تو پہلا پارہ علف لام میم رکھا تھا وہ علف لام میم سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کسی بارے کا جز نہیں سورہ فاتحہ تو تیس باروں کی دیباچہ ہے تیس باروں کا پریفیس ہے تیس باروں کی تمہید ہے اسی لئے اس کا نام ہے امم الكتاب پورے قرآن کریم کی ماں ماں سے نسل چلتی ہے پھیلتی ہے اور ساری نسل لوٹتی ہے ماں کی طرف لہذا سورہ فاتحہ میں جو کچھ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اسی کی تفصیل پورے قرآن کریم میں تیس باروں میں ہے اور پورے تیس باروں کے مضام ان کو اگر لوٹا ہوگے تو سارے سورہ فاتحہ میں آ جائیں گے اس اعتبار سے سورہ فاتحہ امم الكتاب ہے وہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا نجوڑ اور خلاصہ ہے سارے قرآن کریم